آپ کہنا چاہتے ہیں کوریر بیزنس، آن لائن بیزنس یا کوئی اور بیزنس تو آپ کو ملے گی پوری جانکاری ان ای بوک میں ادھی جانکاری کے لئے دسکرپسن میں دیوے ہوئے لنک کو کلک کریں ہلو دوستو میں ہوں آپ کا ہوشٹین دوستو منیس کمار آپ دیکھ رہے ہیں بیزنس کو جی دوستو میں نے ہمیشہ اس بات پر جو دیا ہے کہ دو ہزار بیس میں اور اس سے پہلے بھی آپ کو آن لائن جو لانا چاہیے جب پورا دیش 21 دنوں کے لئے بند ہے تو جہاں ریٹیل بیزنس پوری طرح بند ہو چکے ہیں افیکٹیاں بند ہو چکے ہیں وہیں آن لائن جو بیزنس ہے اس سے کافی ہوپ ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ جو کرونا وائرس ہے اس سے آن لائن بیزنس پر افیکٹ نہیں پڑا کافی جارہا افیکٹ پڑا ہے اور جو بیزنس ہے آن لائن بیزنس بھی 50% تک کم ہو گیا کچھ آن لائن بیزنس پوری بند ہو گئے اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ فلال ایسے کون سی آن لائن بیزنس ہیں جو مجھے ایننگ دے رہے ہیں اور وہ آپ کو بھی ایننگ دے سکتا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہوگا میں آن لائن سیادہ دوں تو فلال جو ایمیزون بغیرہ پر جو پروڈکٹ ہیں میکسیم کیٹیگری میں بند ہو چکے ہیں کیول جو ایسینسیل سرویسیز والے پروڈکٹ ہیں وہ ہی فلال ایمیزون اپنی ویب سیٹ پر رکھے ہوئے ہیں باقی سارے پروڈکٹ ہٹھا دیے گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آن لائن بیزنس ایفیکٹ نہیں ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس سے آپ مان کے چلیئے آن لائن بیزنس بھی 40% تک کم ہو گیا ہے دن بہت سارے آن لائن طریقے ہیں جو اب بھی اچھی خاصی کم آئی دے رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی طریقے ہیں جس سے میں ابھی بھی ایننگ کر رہا ہوں اور اس وائرس کا کیا ایمپیکٹ پڑا ویڈیو کے شٹارٹنگ میں آپ نے ایڈ دیکھاؤ گا ای بک کا یہ وہ بک ہے جو بسیلی الیکٹرونک فرم میں ہے یعنی کوئی انہیں پرچیز کرتا ہے تو ای میل پر وہ بک پہنچ جاتی ہے تو یعنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے ایسا کہ کسی کو ڈلیور کرنے کے لئے کوئی جائے گا تو اس کا کوئی بھی ایمپیکٹ نہیں پڑا ہوا ہے کرونا وائرس کا بس آپ یہ مان سکتے ہیں کہ پہلے سے سیل بلکل کم ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تو دوستو پہلا جو ایننگ کا طریقہ ہے وہ ہے ای بک آپ سب کو پتا ہے کافی سمیسے ہم ای بک سیل کرتے ہیں اور اس سے فلال ابھی بھی ہمیں اچھی خاصے ایننگ ہو رہی ہے دوسرا طریقہ ہے یوٹیوب آپ جو ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور اس پر ایڈ بھی ابھی آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس ایڈ سے ہمیں اچھی خاصے کمائی ہوتی ہیں فلال جو ایڈ ہیں کچھ کم آ رہے ہیں اور جو ریوینیو ہے آپ مانیے پہلے سے 40% تک گھٹ گیا ہے لیکن آپ سمجھئے جب ہم گھر میں ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہماری جو ایکسپینس میں وہ بھی کم ہو رہے ہیں تو جہاں ریٹل بزنس پوری تا بند ہو رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے بھی ہمیں اچھی خاصے ایڈنگ ہو رہے ہیں تیسا طریقہ میں آپ کو دکھانے کو شکریہ ہماری ویب سیٹ ہے ویب سیٹ پر آپ دیکھیں گے ابھی بھی گوگل ایڈ رن کر رہے ہیں بہت سارے اس پر ایڈ آ رہے ہیں تو گوگل کے دوارہ بھی ہمیں اچھا کسا پیسے ملتا ہے اس کے بعد جب آپ اس ویب سیٹ میں نیچے ہیں گے تو دیکھیں گے ہم نے ایک جو سپونسر ایڈ ہے وہ رن کی ہوئے ہیں یہ بسیلی مینی فیکچرز کیلئے ہوتا ہے کہ اس ویب سیٹ میں کوئی بھی مینی فیکچرز اپنے ایڈ لگانا چاہتا ہے تو ہم ان سے منتھلی پیسے لیتا ہے دیکھیں گے تو نیچے ایڈ کر کے لکھا ہوا یعنی وہ ایڈ ہے بیسیکلی تو وہاں سے بھی ہمیں کیونکہ ہم پہلے ہی دو سے تین مہنے کا ایڈ کی پیمنٹ لے لیتے ہیں تو وہ ایڈ بھی ابھی رن ہو رہا ہے تو پہلا ہم ہمارا تریقہ ہو گیا ای بک دوسرا ہو گیا یوٹیوب تیسرا ہو گیا ویب سائٹ اور چوتھا ہو گیا ہمارا جو ایڈ ہیں ان کے دورا تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے ہمیں آج بھی اچھا گھا سا ریوینیو مل رہا ہے ہم میں آپ کو پانچوانا طریقہ بتا دوں جس کے بارے میں آپ کو آشر ہوگا دوستو پوری دنیا بند ہے سب ہی اپنے گھروں میں ہیں تو آپ سوچیں جیزا مائنڈ سے کونس چیز زیادہ سیل ہوگی وہ ہوتی ہیں بکس یا موویز اور ہماری کافی ساری جو ای بک ہیں وہ کنڈل پہ ایوی لیویل ہیں تو کوئی بھی جائے گا کنڈل پہ وہ ای بک خریدے گا ہم مان کے چلیے میں آپ کو دیکھانے کی بھی کوشش کروں گا اس مہینے پچھلے مہینے سے جو ڈبل ہیں وہ ای بک سیل ہوئی ہیں یعنی کنڈل پہ جو ای بک ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں وہ کوئی ایسا فیجیکل بک نہیں ہے کہ کسی کیاں ڈلیویر کرنی ہوگی اور سب سچی بات وہاں جب آپ سیل کرتے ہیں تو دنیا کے سب ہی دیشوں میں آپ اپنی ای بک کو پہنچا پاتے ہیں انڈیا نہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یوں کے آپ کا یو ایس ہو گیا کناڈا ہو گیا آسٹیلیا ہو گیا تمام جو دیش ہیں وہاں ہماری ای بک کافی زیادہ فلال سیل ہو رہی ہیں پسلے ایک مہینے سے کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور کچھ نہ کچھ سب ہی کو خود کو ایمبروب کرنا ہوتا ہے تو وہ ای بک پڑھ رہے ہیں تو یہ دوستو پانچ ماں طریقہ ہو گیا کینڈل کے دوارا earning کا دوستو چھٹا اور آخری طریقہ ہے وہ ہے فری لانسنگ ویب سائٹ دوستو میں گھر پہ ہوں میرے جو ایمپلائی ہیں وہ بھی گھر پہ ہیں لیکن انٹرنیٹ چل رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ انٹرنیٹ کافیت تک سلو ہو چکا ہے لیکن ہمارے جو کلائنٹ ہیں فری لانسنگ ویب سائٹ سے ہمیں ابھی کام دے رہے ہیں وہ کام میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں اور وہ ٹیم مجھے کام کر کے دعا ریوٹ کر دیتی ہے ہماری کئی سارے کونٹینٹ ریٹر ہیں جو ابھی وہ کام کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ پہلے تھوڑا سیسٹیمائٹک ہوتا تھا آج کل تھوڑا سا اتنا سیسٹیمائٹک نہیں ہو پارا پلس ہم نے جو اپنے چارجر ہیں وہ کم کر دیا ہے مارکٹ کے کارڈنگ کو اپنے چارجرز کم اور بڑھانے ہوتے ہیں تو آپ سمجھئے یہ بیسکلی چھے طریقے تھے جسے میں اچھی خاصے ایننگ کر داؤں تو میں نے ہمیسا بولائیں کہ آپ اپنے بزنس کو آپ کچھ بھی کرتے ہوں آن لائن جو لے کے آئیں دوستو جب آپ اپنے بزنس کو آن لائن لاتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے چاہے کوئی بھی ہو چاہے ریٹیل بزنس ہو چاہے ریسٹورنٹ بزنس ہو چاہے کوئی اور بزنس ہو وہ بھی کافی حد تک improve ہو جاتا ہے اس میں جو سیل ہے کافی حد تک بڑھ جاتی ہے تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلال جو اکیس دن کا لوگ ڈاؤن ہے اور جو آگے بھی بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا اس کا نہیں پتا تو آپ اس میں کیسے گھر سے پیسے کم آ سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے ان کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دے دوں گا آپ اپنے گھر پہ بھی اچھا کاسا پیسہ کم آ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ پہلے اگر میں 100 روزے کم رہے تھے تو بھی 60 روزے کم رہے ہیں یعنی 60% تک آپ بھی کم آ پائیں گے جو سیل ہے وہ 40% تک کم ہوئی ہے تو دوستو یہ میری اوشی انفرمیشن تھی کہ فلال میں کیسے آن لائن بزنس سے پیسہ کم آ رہا ہوں اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ آن لائن بزنس ہیں جو اس سے پوری تا ایفیکٹ ہوئے ہیں اور کچھ ایسے بزنس ہیں جو جن میں سیل کم ہیں لیکن اب بھی اچھی گھاسے آننگ دے رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیا سا لگا جول بتائیے کوئی بھی کوئیری آ رہیے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو دیکھ سے دیکھ سے شیئر کریں جسے سب اس ویڈیو کا فردہ اٹھا پائیں تو ملتے ہیں لیکن سی ویڈیو میں تب تک لے جائے ہند بندے ماترم